اصبح بادا من طالعتی ہی واللیل دجا من وافرتی ہی جو والدین کن باتوں میں والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے اور کن باتوں میں والدین کی فرما برداری نہیں کرنی چاہیے اس کے بارے میں بھی علماء اکرام نے بیان فرمایا کہ اگر تمہارے والدین تم کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اگر تمہارے والدین تم کو نیکی کا حکم دیتے ہیں جائز کاموں کا حکم دیتے ہیں تو ان کاموں کا کرنا ان کاموں کو اپنانا یہ اولاد کی سخت ذمہ داری ہے نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے اگر وہ جائز کام کا اور نیکی کے کام کا اور خیر کے کام کا حکم دے تب ان کی اطاعت کرنا ان کی فرما برداری کرنا یہ اولاد پر بڑی سخت ذمہ داری ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بعض ہمارے مسلم معاشرے میں ایسے بھی والدین پائے جاتے ہیں جو اپنی اولاد کو نیکی کا حکم نہیں دیتے ہیں ان کو برائی کا حکم دیتے ہیں ایسے بھی اولاد ہم سے ملاقات دوتی ہے کئی نوجوان آتے ہیں کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ داری چھوڑ لوں داری کا میرا ارادہ ہے لیکن جب گھر میں جاتا ہوں والدہ ناراض ہوتی ہے کہتے ہیں کہ داری کٹوالو والی صاحب کہتے ہیں کہ تم نے اپنی حالت کو خراب کر رکھا ہے بوڑوں کی طرح حالت کر دیئے جاؤ داری کٹوالو والی داری کٹنے کا حکم دے رہے ہیں والدہ داری سے ناراض ہے بچہ بار بار مسجدوں کو جاتا ہے نمازیں پڑھتا ہے تو بعض ایسے والدین بھی ہے جو بچوں کو روک دیتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے کہتے ہیں کہ ایسا چوب نماز پڑھنے لگو گے تو گھر کے کام کیسے کرو گے تمہاری پڑھائی لکھائی کیسے کرو گے تو کئی والدین ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو اپنی اولاد کو نیکی کے راستے کے بجائے برائی کے راستے کی طرف حکم دیتے ہیں ایسے وقت اولاد کیا کرے نیکی کے راستے سے روک کر برائی کا راستہ اگر والدین کہے کیونکہ انسان کا جو نفس اور شیطان ہے نفس اور شیطان برائی کی طرف جلد راقب ہوتا ہے والدین اچھائی کا حکم دے تو اچھائی کرنے کے لئے لڑکا بار بار سوچے گا اس کو بار بار کہنا پڑے گا لیکن برائی کا حکم دے تو لڑکا آسانی سے مان لے گا نماز سے روک دے تو آسانی سے رک جائے گا داری سے روک دے کی اور سنتوں سے رک جائے روکنے کا والدین حکم دے تو اولاد آسانی سے مان لیتی ہے تو اس کے بارے میں علماء نے واضح طور پر فرما دیا لا طاعتا لمخلوق فی معصیت اللہ علماء اکرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں پرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی اگرچہ کے والدین کی کیوں نہ ہو اگر وہ برائی کا حکم دے رہے گئے تو ان کی بات کو نہیں مانا جائے گا ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اگر کسی کے والدین اپنی اولاد کو نوجوانوں کو نماز سے روکتے ہیں داری سے روکتے ہیں سنتِ رسول سے روکتے ہیں اطاعتِ رسول سے روکتے ہیں نیکی کے راستے پر چلنے سے اگر کسی کے والدین روکتے ہیں تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی ان کی فرمبرداری نہیں کی جائے گی کیونکہ نافرمانی میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی طاعت کرنا یہ جائز نہیں ہے اور والدین کی طاعت تو فرمبرداری صرف اور صرف جائز کاموں میں نیکی کے کاموں میں خیر کے کاموں میں اور جائز کاموں میں والدین کی طاعت کی جائے گی تو بہرحال ضرورت اسی بات کی ہے والدین بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ اپنی اولاد کو نیکی کا حکم دے خیر کے کاموں کا حکم دے جائز کاموں کا حکم دے ناجائز کاموں کا حکم دیں گے تو ماں باپ کی اطاعت نہیں کی جائے گی ہاں علماء نے یہاں فرمایا کہ اگر والدین ناجائز باتوں کا حکم دیتے ہیں تو ایسے وقت میں ایسے وقت میں اولاد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی بات کو نہ مانیں لیکن پھر بھی ان کے ساتھ اس میں سلوک کیا کرے ان کے ساتھ نرمی کا برطاؤ کیا کرے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اشارت سرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اشارت سرمایا کہ اگر تمہارے والدین تمہارے ماں باپ تم کو شرک کرنے کا حکم دے شرک کا حکم دے اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا بنانے کا حکم دے تو والدین کی طاعت نہ کرو پھر کیا کریں تو فرمایا کہ اسلام کے راستے کو اختیار کرو لیکن پھر بھی والدین کے ساتھ روزانہ کے معاملات میں نرمی کے ساتھ پیشاؤ بھلائی کے ساتھ پیشاؤ وہ شرک کا حکم دیتے ہیں ان کے حکم کو تو نہ مانو لیکن ان کی ذات کے ساتھ میں نرمی کا بھلائی کا اور محبت کا پہلو ہمیشہ قائم رکھو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا تم معلوم یہ ہوا کہ خوش نصیب ہے وہ اولاد جن کے والدین ان کو نیکی کا حکم دیتے ہیں جائز کاموں کا حکم دیتے ہیں خیر کے کاموں کا حکم دیتے ہیں نماز و روزے کا حکم دیتے ہیں صدقات و خیرات کا حکم دیتے ہیں سنتِ رسول کا حکم دیتے ہیں اپنے چہروں کو داریوں سے سجانے کا حکم دیتے ہیں یقیناً وہ اولاد خوش نصیب ہیں جن کے ماں باپ ان کو جائز کاموں کا حکم دیتے ہیں تو والدین کی نافرمانی اتنا بڑا گناہ ہے آقا نے فرمایا